بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم یوبنٹو ٹرمینل کو یوز کرنا سیکھ لیا اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے ہم پیتھیا ایٹ جو کہ ہمارے پاس پارٹیکل فیزکس کا ایک ایمن جملیٹر ہے اسے ہم رن کر سکتے ہیں اس سے پہلے ویڈیوز میں آئی تھنک ہم نے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے اور اب ہم اسے اس کی اگزامپلز کو رن کریں گے اور اس میں کچھ ایڈیٹنگ بغیرہ کر کے چیک کریں گے تو اس کے ایپن ٹرمینل کو یوز کرنا ہے سب سے پہلے ایپن کن کے لئے ہم کیو رن کریں گے اور رن کرنے کے بعد آپane پر ایپن ٹرمینل پر کریں گے ایپن ٹرمینل پر سکتی ہے اس کے کچھ اپن ٹرمینل سے ہوگا آپ کے پاس ایپنٹو ٹرمینل ایپن ہو جائے گا اب یہ ہم نے یہی ایپن ٹرمینل جو جائے گا تو اس کے بعدpmیں ہوگا یہ ہمارے پاس یوبینٹو ٹرمینل اوپن ہو گیا اب یوبینٹو ٹرمینل اوپن ہو گیا اب آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ یہ ہمارے پاس ہم اس وقت کس ڈیریکٹری میں موجود ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اب اس وقت ہم کہاں پہ ہیں تو اس کے لیے آپ نے پی ڈیو ڈی کی کمانڈی اس کو پریزنٹ ورک ڈیریکٹری بھی کہا جاتا ہے تو پریزنٹ ورک ڈیریکٹری کر کے آپ انٹر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوم حسن علی یہ آپ کے پاس یہ ڈیریکٹری موجود ہے اب اس ڈیریکٹری کے اندر چیزیں کیا موجود ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں لس کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں اب اسی کے ساتھ کمانڈ لائن کے ساتھ اپنے گرافکس انٹر فیس سے بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہمیں بہت اچھی سی انڈرسٹیننگ اس کی دولپ ہو جائے اب یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کو آپ اپنے پاس یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیریکٹری ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ فائلز اور یہ فولڈرز تمام موجود ہیں اس میں یاد رکھنے کہ یہ آپ کے پاس جو بلیو کلر میں ہیں یہ آپ کی ڈیریکٹریز کو پریزنٹ کر رہے ہیں جس کو آپ وینڈوز کے اندر فولڈر کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پہ ریڈ کلر میں ہیں یہ فائلز ہیں جن کو آپ اپن کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس باقی وائٹ کلر میں فائلز ہیں یہ ریڈ اونلی ہوتی ہیں ان کو آپ اپن نہیں کر سکتے اور اس طرح سے ہیں بہرحال ہم اپنے گرافک یوزر انٹرپیس میں جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں یہ فائلز کے اندر تو فائلز میں کلک کرنے سے آپ ایک ڈیریکٹریز کے اندر پہنچ جائیں گے آپ جسٹ ایسے وینڈو میں ایک کسی فولڈر کے اندر جاتے ہیں بلکل اس کو یہ ہے کہ آپ کلک کریں گے تو آپ کسی فولڈر کے اندر چلے جائیں گے یہاں پہ یہ آپ کے پاس جو ٹرمینل ہے اس میں آپ کمانڈ لائن کے ذریعے ایک ڈیریکٹری سے دوسری ڈیریکٹری میں جاتے ہیں کسی چیز کو رن کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ کمانڈ لائن کے ذریعے کرتے ہیں جبکہ یہاں سے آپ گرافک یوزر انٹر فیس بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کو اوپن کیا اب یہ دیکھئے کہ ہم اس وقت ہوم کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس ہوم میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اگزیکٹلی وہی تمام فائز ہے میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں ہم نے دونوں چیزیں ایک ساتھ مل سکیں اور میں در آ سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی تمام فولڈرز جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ کرافک یوزر انٹر فیس میں موجود ہیں وہی ہمارے پاس یہاں پہ کمانڈ لائن انٹر فیس کے اندر بھی وہی چیزیں ہمیں اندر میں ہیں مطلب اگر آپ یہاں سے ایک کلک کر کے یہاں پہ پہنچنا چاہیں تو دیسے پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ سی ڈی کر کے بلکہ آپ جس ٹرمینل اوپن کرنے تب بھی آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک منٹ کے لیے دیکھ لیتے ہیں ہم جو اس وقت پیتھیا کا ٹاپٹک کور کر رہے ہیں تو پیتھیا اے ٹو ٹو سی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے تو میں اس کو ڈیول کلک کر لیتا ہوں اور میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور اسی طرح سے اگزیکٹلی یہی کام اگر میں نے کمانڈ ڈائن انٹر فیس میں کرنا ہے تو میں جسٹ یہاں پہ دیکھوں گا پیتھیا کا یہ ہمارے پاس پیتھیا موجود ہے یہ وہی پیتھیا فولڈر ہے جو ہمیں یہاں پہ کمانڈ ڈائن میں بھی نظر آ رہا ہے تو میں نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ سی ڈی کمانڈ ڈائن میں بھی نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے چینج ڈائریکٹری سی ڈی پی وائی ٹی اچ آئی اے پیتھیا اور آگے اے ٹو ٹو سی لکھنے ہی ویسے ضرورت نہیں آپ جسٹ ٹیب کو پریس کریں گے اے ٹو 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 سی سوری یہ پی وائی ٹی اچ آئی یہ پیتھیا اے ٹو ٹو سی اے ٹو ٹو سی اب آپ جسٹ اس کو پیتھیا کریں اس کے بعد ایٹ کریں اور آپ اس کو پریس کریں تو آپ کو جسٹ پیتھیا اے ٹو 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 ٹی یہاں پہ آٹومیٹک الیا آ جائے گا آپ انٹر کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ پیتھیا کے فولڈر میں چلے گئے ہیں کمانڈ ڈائن کے لئے اس سے پہلے ہم پیتھیا کے فولڈر میں کہے تھے گرافک یوزر انٹر فیس کو یوز کر کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہی چیزیں پیتھیا کے فولڈر میں موجود ہیں اب یہ دیکھیں کہ ڈائن کے لئے ہمیں یہ دیکھیں کہ آتھر کے نام سے یہ ایک فائل ہے یہ آتھر کے نام سے فائل ہے اور یہ تمام اگرامپلز کا فولڈر انکلوڈ کا لب کا بین کا یہ سارے اسرسی یہ سارے جو یہاں پہ ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پہ نصر آ رہے ہیں اب بلسیکلی میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ گرافک یوزر انٹر فیس کو یوز کر کے ہم نے اس کو اوپن کیا ہے اور یہ ہم نے کمانڈ لائن انٹر فیس کو یوز کر کے ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے اب ہم اس کے بعد اگزامپلز میں جائیں گے cd-examples e-xam-p-examples اور اس طرح سے ہم نے انٹر کر دیا اور ls کرتے ہیں ہم تو ہمیں اگزامپلز کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ ہمیں یہاں پہ مل گئی ہیں اس کے اندر جتنے بھی فائلز موجود ہیں اور اگر ہم یہاں پہ ڈبل کلک سے اوپنے اندر چلے جائیں تو یہ ڈبل کلک کے ذریعے بھی ڈبل کلک میں جا سکتے ہیں اور سیم وہی چیزیں ہمیں یہاں پہ بھی مل جائیں گے ہم عام طور پر جب وینڈوز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گرافک یوزر انٹر فیس سے زیادہ عادی ہوتے ہیں میں اس میں کام کرنے کی لحظہ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں لیکن ہم اصل میں یہاں پہ کمانڈ لائن ڈرفیس کو استعمال کریں گے اب اس طرح ہے کہ وہی تمام چیزیں یہاں پہ موجود ہیں میں یہاں پہ ایک اپنا کوئی بھی پروگرام رن کرتا ہوں پیتھیا کے اندر سو میں اس کے لئے سب سے کروں گا اس کو میک کروں گا کمپائل کرنا جس کو ہم کہتے ہیں اگر میرے پاس اس سے پہلے اگر کمان موجود ہے تو میں اس کو یوز کرنوں گا آپ اس کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ میک میک مین نائن ٹی ون پروگرام یہ مین نائن ٹی ون اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ مل جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میک یہ مین نائن ٹی ون ڈارٹ سی سی یہ جو پروگرام ہے اس کو اب میں اپنی کمانڈ لائن میں استعمال کر رہا ہوں اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ مین نائن ٹی ون ہوگا جس کو ہم رن کریں گے تو یہ سیم ہیں یہ دونوں سیم چیز ہیں اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ مین نائن ٹی ون ڈارٹ سی سی پروگرام ہے جس کو ہم استعمال کریں گے اور اس کو میں انٹر کروں گا میں ایک مین نائن ٹی ون تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ مین نائن ٹی ون ڈارٹ سی سی کے اندر جو بھی سی پلس پلس کوڈ لکھا ہوا ہے وہ کمپائل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سوری میں اس کو یہاں پہ کلک کر کے انٹر کرتا ہوں تو اس سے اب یہ دیکھئے کہ یہ اس کو کمپائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ایک بات ہو جان میں رکھنی ہے کہ یہ جو مین نائن ٹی ون ڈمین نائن ٹی ون ڈو پروگرام ہیں یہ اس وقت تک رن نہیں ہوں گے پیتھیا میں جب تک آپ اس کو روٹ کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تو روٹ کے ساتھ لنک کرنے کے لیے ہم انشانلک ویور ویڈیو بنائیں گے یہ اس طرح سے روٹ کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے لیکن اس طرح سے جب تک یہ لنک نہیں ہوگا تو مین نائن ٹی ون پروگرام رن نہیں ہوگا باقی تمام پروگرامز رن ہو جائیں گے مین زیرو ون آپ چک کر سکتے ہیں چلانے کے لیے مین زیرو ٹو کر سکتے ہیں مین زیرو ٹھو کر سکتے ہیں کچھ بھی اور اب یہ دیکھئے کہ میں نے شاید ڈبل کلک کیا مین زیرو ون پروگرام اوپن بھی ہو گیا ہے یہ میرے پاس یہاں پہ مین زیرو ون پروگرام ہے جو ابھی وہاں پہ کمپائل ہو رہا ہے کمانڈ لائن انٹرپیس میں یہ پروگرام ہے اس کو ہم انشاءالا کبھی پھر اکسپین کریں گے لیکن ہم فیلال اس پہ چلانا سیکھ رہے ہیں اوکے یہ ابھی تک رن ہو رہا ہے تو جب تک یہ رن نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی یہ رن سب سے پہلے کمپائل ہو گا اور اس کے بعد اس پان رن بھی کروائیں گے سو سب سے پہلے یہ میرے پاس تھوڑا سی اپلکی ایڈیشن رہی ہو ہے that's why یہ ارزار ہی ہے یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے ابھی یہ ابھی ہمارے پاس کمپائل ہو رہا ہے ہمارے پاس کمپائل ہو رہا ہے ڈیشن ڈیشن ہمارے پاس کمپائل ہو گیا یہ کچھ میں نے کچھ پٹن پرس کر دیتے یہ کچھ ایرر آ رہے لیکن یہ کمپائلنگ یہ کچھ ایشو نہیں تھا یہ کمپائل ہو چکے اور اب میں جسٹ یہ کام کروں گا کہ ڈارٹ سلیش مین نائنٹی ون پرس کروں گا ڈارٹ سلیش مین نائنٹی ون کیونکہ میں اس سے پہلے یوز کر چکا ہوں تو آپ یہ اپ ایرو بٹن سے پچھلی جتنی بھی کمانڈز آپ نے یوز کی ہوتی ہیں ان کو تک ایکسس حاصل کر سکتے ہیں ورنہ آپ دوبارہ لکھنے اس پر کوئی ایشو نہیں ڈارٹ سلیش مین نائنٹی ون اب میں اس کو کر کے تو انٹر پرس کروں گا اور یہ ہمارے پاس جو پروگرام ہے وہ رن ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ پچھے پروگرام رن ہوگا ہم تھوڑا سا ویڈیو کو پاس نہیں کرتے کیونکہ ہم دیکھ سکیں گے یہ کس طرح سے رن ہوتا ہے اور دیکھتا ہو لیکن لیکن آپ 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 اور ایک ویچوال مشین کی طور پر این ونڈو چل رہی ہے اس میں ایسیوز ہیں کہ یہ دیر لگا رہی ہے لیکن عام طور پر اس میں اتنی دیر نہیں لگتی اب چسٹ اس کو میک میں 0.1 پر 91 کریں گے تو جسٹ ویدن 15 سیکنڈز یہ کمپائل ہو جائے گا اور ترچ سلیش میں 91 کریں گے تو بیتنی 1 اٹھو سیکنڈ یہ رن ہو جائے گا تو اس میں کوئی اتنا ایسیو نہیں ہوگا اب یہ دیکھئے گے ہمارے پاس ابھی رن ہو رہا ہے مختلف پروگرام سے اس کے اندر جو بھی سیٹنگز ہیں جو ہم نے کی ہیں جو چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں ابھی میں نے 100 ایونٹس کے لیے اگر رن کیا یہ 100 ایونٹس ابھی یہاں پہ رن ہوں گے اور اس کے بعد ایڈیاں یہ ہمیں ریزلٹ دے دے گا اور اگر کامی ایونٹس کے لیے ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے ہم لیٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ 100 ایونٹس ہمارے پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم اس کو دیکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس اگر آپ اس کو گھر سے دیکھیں تو یہ آوٹپٹ میں نے خود دی تھی کہ ہمیں پتے چلے کی کون سے پارٹیکل ہے اس کی جو آگے ٹک ہے وہ کس کس میں ٹک ہے ہو رہا ہے اکارڈنگی اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ سب چیزیں آ رہے ہیں تو ہم جیسے جیسے اپنے سی پلس پلس کوڈ کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس کو ایڈٹ کریں گے تو اکارڈنگی یہ آوٹپٹ ہمارے پاس چینج ہوگی اور ڈیفرنٹ نیلیسز ہم اس کو سکر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹی ایٹ سیرو سیرو اس طرح سے مجھے ہمارے پاس نائنٹی نائن کے جاتے لیے رکھئے کیونکہ زیرو اس کی چلا تھا ہنڈرڈ ایوٹس ہمارے پاس پورے ہو چکے ہیں اور اس دوران ہمیں ٹوٹل نمبر آف پارٹیکلز فاؤنڈ یہ نائنٹ سکس ٹو ہے یہ اکارڈنگی جیسے ہم اپنا کوڈ لکھیں گے یہ اس کے مطابق ہے اس کو ہم فیڈال ایکسپلین نہیں کریں جیسے ہم اس کو رن کر کے چک کریں کہ کیسے رن ہوگا تو ابھی آپ کے پاس یہ تقریباً رن ہو چکے ہیں اور ابھی اس کی جو ہے ہسٹوگرام ہے ہمارے سامنے آئے گی اور پھر اس ہسٹوگرام کو ہم ڈبل کلک کریں گے تو وہ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو وہ کلوز ہو جائے گی اس کو ڈبل کلک سے کلوز کرنا ہے یہ ہم نے ایک چیز زیادہ میں رکھنی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ کام ختم ہو جائے گا ہم اس کو یہ دیکھئے سیک انگرس میں ہمارے پاس یہ ایک انویرینٹ ہیگز میرس ہے جو کہ ظاہر ہے یہ ہیگز میرس نہیں ہے یہاں پہ یہ ٹاپ ٹاٹم قارب کا میرس آ رہے لگی جو بھی ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اسٹوگرام آ جائے گی ہم اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو جب اس کو ڈبل کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کلوز ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو آگے گی کیونکہ اب یہ کھڑا سکیں گے ہمارے پاس یہ کام ہو چکا ہے اور اس طرح سے ہم نے اکارڈنگلی چیزوں کو رن کرنا ہے اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم پروگرام کو کس طرح ایڈٹ کرتے ہیں کس طرح سے اپنی ہسٹوگرام کو چیک کرتے ہیں اور باقی کام کس طرح سے کریں گے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ